سو گھر تھا مدینہ شریف میں تھوڑی سی عبادی ہوتی تھی سو گھر تھا امام ابو نوائم لکھتے ہیں سو گھر تھا جہاں دو وقت روٹی بھی پہنچتی تھی بچوں کے کپڑے بھی آتے تھے کوئی بیمار ہوتا تو دوا کا خرچہ بھی آتا تھا ایک دن نہیں دو دن نہیں سالوں مدینہ شریف میں سالوں سو گھروں کی کوئی کفالت کرتا رہا پر رات کو کوئی پڑھدہ نشین آتا تھا نکاب اڑ کے اور دروازے پہ راشن رکھتا تھا اس سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا تو نراض ہو جاتا تھا سالوں پھر اچانک وہ کھانا آنا بند ہوا پھر اچانک وہ ساری چیزیں موقوف ہو گئیں ایک دوسرے سے غریبوں نے پوچھنا شروع کیا پوچھنا شروع کیا تیرے گھر نہیں کھانا آتا نہیں تیرے گھر بھی نہیں آتا کب سے نہیں آیا معلومات ہونے لگی سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تو پتا چلا اٹھارہ محرم سے نہ اس کے گھر آیا ہے نہ اس کے گھر آیا ہے نہ اس کے گھر آیا ہے اٹھارہ محرم سے کسی کے گھر نہیں آیا معلومات کرو لوگو اٹھارہ محرم کو ہوا کیا تو پتا چلا کہ اٹھارہ محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا اپنے چہرے پہ نکاب ڈال کے فوٹو بنا کے نہیں لوگوں کو دکھا کے نہیں ویڈیو ساتھ ساتھ بنا کے اور اپنا نمبر دے کے نہیں وہ سو گھروں میں لنگر روز اور بیٹے کے ہاتھ نہیں بیچتے تھے ملازم اور غلام کے ہاتھ نہیں اس لیے کہ جب کسی کا درد اٹھتا ہے نا تو وہ اللہ کے رضا کے لیے ہو تو پھر اس کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں سو گھروں میں کھانا جاتا ہے